تو ہم کس کے پاس جائیں گے اللہ کے پاس پلار تو اللہ کری ہے نا زمین کا مالک بھی اللہ ہے تو ہم کہیں گے کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے حقیقت کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے اس سے بھی بڑی حقیقت اللہ کی ذات خود ہے ہم اللہ سے رابطہ کرتے ہیں یا اللہ ہم اس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں تیرا قبضہ پہلی موجود ہے تو ہمارے ساتھ ہاں کر لیں تو اللہ نے فرمایا نہیں میں رب ہر چیز کا مالک ہوں لیکن میں نے اپنا آپ جس کے حوالے کر دیا ہے وہ میرا محبوب ہے اے محبوب فلاں عرب بے کا اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے لا یومنو اس وقت تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا کیا کرے حتی یو حق کے موں کا حتی وہ آپ کی ہر بات آپ کو دل سے تسلیم کریں اب اس پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے میں کچھ عرصہ پہلے اپنی بیٹے کو بتا رہا تھا کہ یہ جو فلاں کام ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس طرح کرنا ہے تو اس نے آگے مجھے جواب دیا کہ ابو جب میں پڑھ لوں گا نا تو پھر اس پہ عمل کروں گا میں نے کہا ابھی آپ پھر مومن نہیں ہے ایمان والے نہیں ہیں جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد جب عمل کریں گے تسلیم کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اگم کو تو پھر آپ مومن ہیں اگر اس آیت کو لیا جائے تو کتنے گار ہیں کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی زندگی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور جو سرکار کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی چلا رہے ہیں جو آقا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے اور کیوں نہیں کرتے کہ ان کا پیر اور مرشد کوئی نہیں ان کا رہنما کوئی نہیں جب رہنما ہوگا وہ جس نے ایک ایک ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منوان اپنے اوپر نافذ کی ہوئی ہے اور اس کی ایک ایک ادائے سے سرکار کی ادائیں پوٹتی ہیں کچھ چیز بنانے کے لیے کسی چیز کا نمونہ تو دیکھنا پڑتا ہے اس لیے فرمایا میرے محبوب لقد کان فی رسول اللہ اس وطن حسنہ اے لوگو تمہاری زندگیاں گزارنے کا پہترین نمونہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات ہے ان سے بڑھ کے اچھا نمونہ کوئی نہیں اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم نمونہ کہاں سے ڈونڈے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے فرمایا میرے بعد میں اگر کسی نے میرا نمونہ دیکھنا ہو میرا فیض لینا ہو میرے سینے کا نور لینا ہو میری معارفت کے سمندر میں بوتا لگانا ہو تو وہ علی کے دروازے سے آئے وہ حضرت عثمانِ گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فیض آصل کرے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فیض آصل کرے کیوں میں نے انہیں ظاہر بھی دیا ہے اور باطر بھی دیا وہ میرے بعد میں نمونہ ہے باب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا میرے بعد میں امیر المومنین مومنوں کا جو امیر ہیں جو نمونے بنوانے والے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو پھر یہ ایک بہت لمبا شجرہ ہے اس شجرے کے مطابق آخر پہ ہم پہنچتے ہیں اس آیت نے بتایا کہ حتی یو حق مو کا فی ما شاجرہ اس وقت تک تم مومن ہوئی نہیں سکتے جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حاکم نہ بنا لو وزیری عاظم نہ بنا لو صدر نہ بنا لو صحبہ عمر نہ بنا لو اپنا مالے کو مولا نہ بنا لو مثلا میں جمعہ کو اپنی موچیں تراجنے لگتا ہوں تو میں کہاں سے دیکھوں گا کہ موچیں کس طرح بنانی ہیں ہم نے تو حجام پہ چھوڑ دی ہے اور حجام مومن ہی نہیں ہے حجام کو پتا کہ موچیں کس طرح بنانی ہیں اب تو یہ موچیں جس نے بنائی ہیں جو نقشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اس سے پتا چلے گا میں نے داری تراشنی ہے اب سنت دیکھنی پڑے گی حدیث پڑھنی پڑے گی اب میں نے کپڑے سلائی کرانے ہیں کپڑے سلائی کیسے کرائیں گے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا سائز کتنا کیسے ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے بارے میں لباس کے بارے میں حکامات جاری فرمائے پھر میں نے کپڑے پہننے ہیں پہلے کیا پہننے ہیں بعد میں کیا پہننے ہیں کس طرح پہننے ہیں کیا پڑھنا ہے پہنتے وقت پتہ تو چلے گا سلکار کی زندگی کا پتہ ہوگا تو پھر میں نے اس کے بعد گھر سے باہر نکلنا ہے کون سا پاؤں باہر نکالنا ہے کیا پڑھنا ہے پھر میں نے کسی سے لیندین کرنا ہے لیندین کرتے ہوئے مجھے پتہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو پھر میں کروں گا پھر میں گھر واپس لوٹا گاڑی کے اوپر بیٹھا سرکار سوار کیسے ہوتے تھے اترتے کیسے تھے گھر سے نکلتے تھے تو کس رستے سے کس طرح جاتے تھے واپس آتے تھے تو کس طرح گھر آتے تھے اب گھر میں آ گیا میں نے واشروم میں جانا ہے واشروم میں جانا ہے تو مجھے کیا پتا لجپال کس طرح جاتے تھے واشروم میں باہر نکلنا ہے تو مجھے کیا پتا ہے باہر کیسے نکلتے تھے کیا پڑتے تھے جاتے وقت کیا پڑتے تھے اب میں کھانا کھانے بیٹھ گیا میں نے کس حال سے کھانا ہے کس چیز سے شروع کرنا ہے کونسی چیز پہلے کھانی ہے نمونے کا پتہ ہی نہیں ہے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم زندگی کے ہر لیزے میں ہر لمحے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سٹڈی کر کے اس طرح کے لمحے نہ گزارو مومن نہیں ہو سکتے اب اس روشنی میں اگر گوھر کریں تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پتہ نہیں ہے وہ سرکار کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اللہ نے فرمایا لا یؤمنوں اس وقت تک تم مومن ہوئی نہیں سکتے وہ عشق کیا زبانی دو فکریں یاد کر لیے کہ میں عاشق ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تو یہ ہے کہ لجپال کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے یا کسی کامل اللہ کے ولی کو اپنا حاکم بنائے اس کے ہاتھ میں آن دے کے اقرار کرے کہ جو آپ مجھے سکھا ہوگے وہ شریعت ہوگی اور اس کے اوپر میں عمل کروگا پھر وہ ہوا مومن اب مومن بننے کی جو تعریف ہے وہ ہم نے جو خود گھڑی ہوئی ہے وہ جو بندہ سیاست کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید جو بندہ جائدات کے اوپر قبضہ کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہمیں شہادت کا ہی نہیں پتا یہ ہم نے اپنی طرف سے ہی سارے دین بنا لیے ہوگے دین وہ ہے جو دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے وہ آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے دین ہے فی ما شاجرہ بینہم جب تک آپس کے جگڑے میں اے محبوب آپ کو حاکم نہ بنا لیں آگے بڑی کمال کی بات ہے سُمَّا لَا یَجَدُّو فِيْا نَفُوْسِهِمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو کچھ فرما دیا ہے جو کچھ کر کے دکھا دیا ہے اگر یہ دل میں رائے کے دانے برابر بھی کجی رکھیں یا رشتے دار آئے نے تے جے میں ان سنت مطابق طور پہ آج ٹیم وبا لگ جانے تے کیوں نہ ہوئے میں فٹو فٹ انگریزاں آڑا طریقہ اپنا کے تے اے شادی یا فانکشن پھونکتا آنا اللہ نے فرمایا ہاں ہون تیرے دلے دے بچ بئی مانی آگئی تیرے دلے جے کجی آگئی ہے تنو اے چاہی دا تھی کہ پینڈا جنامی کرنا پوے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے پچھے پچھے رومی فیر تو مومنے فرمایا فی ان فوسہم ہارا جان ممہ کدائی تا اور اگر اے اپنے دلے دے بچ رکاوٹ پان رائے دے دانے برابر ہوتا ہے یہ نا کہ بندہ دل میں کہتا ہے کہ یار ایسے نہ کر لے اللہ نے فرمایا تیری زندگی تیرا ایمان فوس ہو گیا وہ ختم ہو گیا کڑاکہ نکل گیا برباد ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے آپ نے ایک صحابی کو کسی ملک کا گورنر مقرر کیا گورنر مقرر کیا اور وہ کہے گورنر نے اپنا پھر غلام بیجا اپنا پھر کیا بیجا اپنا پھر نائب بیجا کہ جاؤ امیر المومنین کو دیکھ کے آؤ کہ کیا وہ زندگی سنت کے مطابق گزار رہے ہیں امیر المومنین نے اپنا ایک غلام گورنر بنایا گورنر نے پھر اپنا غلام مقرر کیا کہا جاؤ مدینہ میں دیکھ کہ امیر المومنین زندگی جو گزار رہے ہیں وہ سنت کے مطابق گزار رہے ہیں اور یہ میرا پیغام بھی دو جا کے رکا بھی دو وہ آیا آ کے بیٹھ گیا امیر المومنین کھانا کھانے لگے ایک ساتھ کھلوہ یا جو ایک بھیش تھی سالن روڑی تھی اور دوسرا ساتھ انڈا بھی بنایا ہوا تھا اس غلام نے دیکھا گھولا کھات کی اور واپس چلا گیا جب گورنر کے پاس گیا تو جا کے کہا کہ جناب آپ تو ایک قسم کا کھانا ایک ٹائم کھاتے ہیں سنت کے مطابق لیکن جو امیر المومنین ہیں ان کی تو بڑی شہنہ زندگی ہے وہ تو آپ دو دو قسم کے سالن کھا رہے ہیں گورنر نے کہا اچھا اور جو غلام تھا وہ اعتبار والا تھا گورنر نے کہا کہ میں اب اس چیز پر اتجاج کروں گا مدینہ شریف جاؤں گا اور اپنی خلافت کا جو خرقہ ہے میں اتار دوں گا اور میں ان کے نیچے گورنر نہیں رہوں گا اس نے پیغام پہ جا مدینہ شریف پیغام پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لیں گے گورنر کا استقبال کریں کہ میرا گورنر آ رہا ہے میرا غلام آ رہا ہے جب سامنا ہوا گورنر آیا اے میر المومنین آپ نے رائے نار اختیار کر لی ہے کسنا عصر ہے نار کسے کہتے ہیں آگ کو اے میر المومنین آپ نے آگ کی رائے اختیار کر لی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رونا شروع کر دیا حدیث پاک میں آتا ہے آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ اللہ کے خوف سے زمین پر تشریف لیں بیٹھ کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے کون سا سنت کے خلاف عمل کیا ہے وقت کے بادشاہ ہیں بائی لاکھ کتنے مربع میر کے آقم ہیں ایک سنت دیکھی ہے کہ یہ سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا رہے گورنر نے استیفہ دے دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے فرمایا کہ گورنر میرے غلام کون سی میں نے سنت چھوڑی ہے فرمایا میر مومنین یہ میرا غلام ہے یہ گیا تھا آپ کے پاس اور اس نے دیکھا تھا کہ آپ دو دو سال لگ راکھ کے کھانا کھا رہے ہیں ہاں ہاں میں اس کا عذر پیش کرتا اگر سنت کے مطابق عذر ہوا تو آپ اپنی نوکری پہ بہار رہنا کام کرنا اگر نہ عذر میرا قابل قبول ہوا تو پھر شریعت کے مطابق سارے کام کریں فرمایا مجھے کچھ عرصے سے جگر کا عرضہ ہوا ہوا تھا میں طبیب کے پاس گیا طبیب نے کہا کہ اے عمر آپ نے اتنے دن انڈے کی ذربی کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور جو معمول کے ساتھ کھانا میرا آتا تھا اس کے ساتھ حکیم کے کہنے پہ دوائی کے طور پہ میں نے انڈے کا اضافہ کیا تھا اب گورنر رونے لگے کہا ہائے میں ہلاک ہو گیا میں نے تحقیق کے بغیر ایسی بات کر لی اب اس کی نگرانی میں ہم نے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں ہم کتنے مومن ہیں اور کتنے ہم سرکار کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایک امیر المومنین کو نشاندہی کرنے والا غلام اس کا اتنا اصلہ ہے اور امیر المومنین کی شان کو سلام کہیں جنہوں نے فرمایا کہ ہاں میں اپنی زندگی کو نبی پاک کی زندگی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایک چھوٹی سی رائی کے دانے برابر بھی دل میں کجی رکھیں یار ایسے نہیں ایسے کر لیتی ہیں یار بیوی ہے اس کو کیا کہیں یار ادھر ماں باپ ہے ادھر میرے چچی چچا ہے اب یہ فیصلہ آگیا ہے تو کیا کریں آپ اس میں مل کے کر لیتے ایمان ختم یہ جو آیت اتری تھی یہ زمین کو پانی لگانے کے اوپر اتری ایک کہتا تھا میرا پہلے آگیا لگانے کا پانی دوسرے کہتا تھے میرے پہلے لگانے کا حق ہے وہ فیصلہ آگیا لجپال کی بارگاہ لجپال نے فیصلہ فرما دیا اور پھر جو مسلمان تھا اس نے دل میں کجی رکھی اس نے کہا فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن جب آپ عمر سے بھی مشورہ کر عمر کو اب فروق آزم کا خطاب ملنا تھا کائنات کا بڑا فیصلے کرنے والا خطاب ملنا تھا وہ چلے گئے لجپال کے بارگاہ میں مسلمان کہتا ہے کہ یہ فیصلہ سرکار نے کیا ہے لیکن ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں اس کے اوپر تھوڑا گور کر لیں وہ جو ساتھ تھا وہ مسلمان نہیں تھا گانپر یہودی اچھا انہوں نے کیا فیصلہ کی ہے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے جو لجپال نے فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر رائی کے دانے برابر بھی دل میں کجی نہ رکھ عمر نے فرمایا ادھر ہی کھڑا رہو اے مسلمان ادھر کھڑا رہو عمر آرہ اندر سے ہو فیصلہ کر دیا عمر نے تنوار مگوائی لی اور اس کا سارطان سے جتا کر دیا اور پھر آواز لگائی اے اللہ جس کو نبی کا فیصلہ پسند نہیں ہے عمر اس کی عدالت عمر کی عدالت یہ فیصلہ کر دیا عمر نے فیصلہ کر دیا اللہ نے فرمایا محبوب یہ بہت بڑا عدل کرنے والا ہے عدل کس چیز کا کیا محبوب اس کے اندر آپ کی اتنی شدید محبت تھی اس میرے عمر نے ایک رائی کے دانے برابر کجی لکھنے والے کو بھی نہیں چھوڑا اب یہی ہے جو میرا ہے یہی ہے جس کو میں خطاب دیتا ہوں فاروق آزم بڑا فیصلہ کرنے والا اے محبوب بڑا موت ہے جو آپ کی عزت کے بارے میں بڑے فیصلے کرتا ہے آج وہی بابا جی خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ نے اعلان جہاد بلند کیا کہ من سببہ نبی فکت و روح ہو جس کا فیصلہ کوئی دنیا کی دالت نہ کرے اس کا فیصلہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 تو یہاں اس آیت سے پتا چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ علیہ ہم کر لیں ہاتھ باندھ لیں دل میں کجی نہ رکھ وہ مان لیں اس آیت نے بتایا کہ ساری زندگی اگر ایمان دار گزار نہیں ہے تو نبی پاک کی زندگی کو سٹڈی کیا جائے اس کے مطابق پھر زندگی گزار جائے الحمدللہ رضوالعالمین السلام